السلام علیکم ابھی ٹریول اینڈ ٹورز کے چینل پہ ہشام دید ناظرین حج 2022 کی نئی خبر کے ساتھ حاضر ہیں جس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکون نے کہا ہے کہ وفاقی کبینہ نے حج 2022 کی پالیسی کی منظوری دے دی ہے جس کے مطابق ہر حاجی کے لیے وزیر آزم اور کبینہ نے ایک لاکھ پچاس ہزار کی سپورٹ پرائس کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے بغیر قربانی کے حج پیکج 6,64,807 کا ہوگا اور بما قربانی 7,10,180 روپے کا ہوگا پہلی حج پرواز روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت 6 جون کو حجازہ مقدس روانہ ہوگی اس حبر میں مزید بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے آنے والی تمام اہم حبروں سے آپ سب باوقت باہ خبر رہ سکیں حبر کی تفصیلات میں آپ کو بتاتے ہیں کہ منگل کو مفتی عبدالشکور نے ان حیالات کا اظہار وزارت مذہبی امور میں پریس کانفرنس سے حتاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ حج ایک اہم دینی اور مذہبی فریضہ ہے دو سال کے وقفے کے بعد سعودی حکام نے محدود حج کوٹا کے ساتھ انٹرنیشنل حج کی اجازت دی ہے جس کے لیے ہم سعودی حکومت اور حادم الحرمین شریف فین کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ دو سال کے وقفے کے بعد پاکستان کا حج کوٹا کیاسی ہزار دو سو دس ہے یہ حج گیر ممولی حالات میں انعقاد پذیر ہے سعودی حکومت کی جانب سے لانسمی حج اخراجات تخیر سے مصول ہونے کے بعد مزارت مذہبی امور نے وقت کی بچت کی جس کے لیے سارا عملہ حراج تحسین کا حقدار ہے عید الفطر سے قبل پچاس ہزار ٹوکن کے ساتھ حج ترخواستے وصول کرنا شروع کی انہوں نے کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی اور معاشی صورتحال کی وجہ سے سابق حکومت نے حج بہت مہنگا کر دیا تھا اگر ہم کوشش نہ کرتے تو حج یارہ لاکھ روپے تک پہنچ جاتا حج پیکچ میں سعودی لازمی حج اخراجات کی شرعہ اکی آون فیصد ہے میں نے حج اخراجات میں کمی کے لیے کوششیں کی انہی کوششوں کے نتیجے میں وفا کی کبینہ حاصل طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فیاض زانہ انداز میں ایک لاکھ پچانس ہزار روپے کے سپورٹ رقم کی منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے مکہ اور مدینہ میں سستی امارات حاصل کی خوراک کی مد میں بچت کے لیے اقدامات اٹھائے حاجیوں کے لیے تین وقت کا کھانا ستائیس ٹریال میں معاہدہ کیا حرم کے قریب ترین رہائشیاں مارتیں حاصل کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے چھ ماہ کا کام ایک ماہ میں کیا ہے آزمین حج مطمئن رہے وزارت کا عملہ بینک اور ائرلائنیں کام خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی حکومت کی ہدایت کے مطابق پہلی حج پرواز چھ جون کو روانہ ہوگی پرواز کے اطلاع آزمین حج کو بزریاں ایس ایم ایس اور ویب سیٹ کر دی جائے گی تو ناظرین یہ تھی حج دو ہزار بائیس سے مطالقات کی اہم معلومات مزید کسی بھی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں وزٹ کریں یا ہمارے دیئے گے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت جزاک اللہ اللہ حافظ